نمسکار آپ سبی کا سواکت ہے سگرٹ ڈریم ساف لائف چینل پر آج میں لے کے آئیں ہوں سپنے میں پانی دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا فل کیا ہوتا ہے اور یہ سپ ہوتا ہے یا سپ چلیے جانتے ہیں سپنے میں پانی آنے کا کہیں مطلب اور فل اور یہ سپ یا اسپ یہ نیرور کرتا ہے آپ کے سپنے کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سپ بھی ہو سکتا ہے یا اسوپ بھی ہو سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں سپنے میں پانی آنے کی سستدھی میں آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے سپنے میں آپ کو دلاب دکھائی دیتا ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کو دھن پرابتی ہوگی اور آپ کو ایسا سپنہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ ندی میں دیر رہے ہیں تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ کے لئے دھن پرابتی کا یوگ بنتا ہے یا آپ کے سپنے میں بیٹا ہوا پانی دکھائی دیتا ہے تو ایسا سپنہ آپ کو آتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی سپ سنکیت ہوتا ہے اور آپ کے آنے والے جیون میں بہت ہی خوشیالی لاتی ہے اور آپ کے لئے یہ دھن پرابتی کا یوگ ہوگا اور آپ کے لئے آگے بڑھنے کے یوگ یوگ ہے یوگ کا سنکیت ہے یدھی آپ کے سپنے میں اوبلتا پانی دکھائی دیتا ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کسی نہ کسی بات کو لے کر بہت چنتہ میں ہیں جو بھی آپ کے چنتہ ہیں آنے والے سمیہ میں آپ کے چنتہ دور ہوں گی تب ہی دور ہوں گی جب آپ اپنے چنتہ اور بھائے ہیں جو اپنے پریوار جنوں کو بتائیے ان سے شیئر کیجئے اپنے میتروں کو شیئر کیجئے جو کی آپ کے خاص ہو ایسا کرنے سے آپ کا من ہلکا ہوگا اور پریشانیوں کا کچھ نہ کچھ حل نکلے گا اور آپ کا من بہت ہی ہلکا ہوگا یہ دی آپ کے سپنے میں ندھی دکھائی دیتی ہیں تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا ہے وہ جلد ہی پورا ہونے والا ہے یہ دی آپ کے سپنے میں اپنے آپ کو چاروں طرف ندھی سے گھیرا ہوا پانی سے گھیرا ہوا سپنا دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اور آپ کے ٹینشن جلد ہی ختم ہونے والی ہے اور آپ نئے سیرے سے جیون کا سرو کرنے والے ہیں یہ دی آپ کے سپنے میں گھٹر کا پانی یا گندہ نالے کا پانی دکھائی دیتا ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کے جیون میں نکھارت مک سکدیوں کا پرواب پر رہا ہے تو اسے میں آپ کو چاہیے کہ اپنے بھگوان یا مندیر جا کے آپ کو پوجہ ارچنا کرنا چاہیے اسے کرنے سے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کا ہر چیز اچھا ہی ہوگا نکارت مک سوچ وغیرہ سب دور ہوں گے یا دی آپ سپنے میں سویمنگ کر رہے ہیں یا نہ رہے ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے تو جو بھی آپ کے کٹھن وقت ہے وہ دور ہو گیا ہے اور آپ کے عارتی استثیتی بھی صدرے گا اور آپ کو دھن پرابتی کا یوگ ہوگا اور آپ کے دن اچھے آئیں گے سب کچھ اچھا ہوگا یا دی آپ کے سپنے میں سمندر دکھائی دیتا ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے محنط کی ہے اس کا فل ملنے کا یوگیا بن رہا ہے یوگ بن رہا ہے اور آپ کے جیون میں سکھ سمریدی آئے گی آپ کی آئیو پڑے گی اور آپ کے سواستک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور جو بیمار میکتی ہیں ان کے سواستہ میں صدار ہوگا اور آپ کے لیے یہ بہت اچھا سمیں ہونے والا ہے اور آپ کے جیون میں بہت ہی خوشیالی آنے والی ہے یا دی آپ کے سپنے میں بھاریس کا پانی دکھائی دے رہا ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ ایسا سپنے دیکھنا آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو دن پرابطی ہوگی لیکن اس کو اچھے جگہ میں پریوک کیجئے فالتو خرچ سے بچیں اور اس دن کو آپ کو سمال کر رکھنا ہے جروت کے انسار ہی اس کو خرچ کیجئے یا دی آپ کے سپنے میں آپ پانی میں ڈھوپتے دکھائی دیتے ہیں اور کوئی آپ کو بچا نہیں رہا ہے آس پاس کوئی نہیں ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کسی پر بھی جلدی ویشواس کر لیتے ہیں تو ویشواس نہیں کرنا چاہیے جلدی جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے اور اپنے آپ پر ویشواس کیجئے یہ سپنا بہت ہی سکھ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے کسی اور پہ نہیں دوبنے کا سنکیت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پریشانیوں سے جلدی رہت ملے گی آپ کے جیون میں کچھ کھٹھن وقت چل رہا ہے تو وہ سب دور ہوں گے یدھی آپ سپنے میں آپ کے سپنے میں پانی پیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کسی کو پلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ ایسا سپنا بہت ہی سکھ مانا جاتا ہے اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کے پریوار والے آپ کے ساتھ دیں گے اور اس مشکل وقت میں آپ کو ہمیشہ ہی وجہ ملے گا اور آپ کی کوئی بھی بگڑا ہوا کام ہو تو وہ بھی جلدی سہی ہوگا سپنے میں یہ دی آپ سپنے پانی سے نہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ بہت اچھے نیچر کے ہیں آپ بہت اچھے نیچر کے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی بھادھائیں نہیں آ رہے ہیں اور ہمیشہ ہی آپ خوش رہیں گے اس کا یہی ارث ہوتا ہے یدھی آپ کے سپنے میں کوئی سے پانی نکالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کو دھن پرابتی کا یوگ ہوگا اور آپ کی جیون میں کوئی کٹنائی نہیں آئے گی اور یہ سنکیت ہے کہ یہ سنکیت بھی اچھا مانا جاتا ہے سوپ مانا جاتا ہے اور آپ کوئی بھی کاریا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت اچھا پرنام ملے گا اور آپ اچھائیو کی اور جائیں گے اگر آپ کے سپنے میں فلڈ یا بار کا پانی دکھائی دیتا ہے تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ یہ سپنہ زیادہ سوپ نہیں ہوتا آنے والے جیون میں آپ کو سوپ سمچار ملے گا اور آپ کو ارثک تنگی دیکھنے پڑے گی یا کوئی سوپ گھٹنا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یدھی آپ کے سپنے میں جڑنا دکھائی دیتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا سپنہ ہے یہ سوپ مانا جاتا ہے جو بھی آپ کے جیون میں دکھ ہے وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے اور ارثک پرستیتی بھی سودرے گا آپ کو یہ دھائن رکھنا پڑے گا کہ جھرنا کا پانی کیسا ہے سافے یا بندہ پانی ہے یدھی آپ کے سپنے میں پانی میں مچھلی تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ سپنہ بہت سب سنکت دیتا ہے اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت دھن آئے گا دھن پرابتی کا یوگ ہے یہ دھن کو آپ کسی اچھے کاموں میں لگائیے یدھی آپ کے سپنے میں آپ پانی پر چل رہے دکھائی دیتے ہیں تو یہ بھی سپ سنکت ہوتا ہے اچھا سپنا مانا جاتا ہے آپ کے جیون میں جو بھی کٹھنا ہے وہ دور ہوں گے جب آپ کے سپنے میں گندہ پانی کا چرنا دکھائی دیتا ہے تو یہ بہت سب مانا جاتا ہے ایسا سپنا آنے والے بھوشے میں پورا ہونے کا سمباؤنا ہوتا ہے آرٹھک استدھی بھی پگڑے گا یدھی اگر آپ کے سپنے میں آپ پانی کے اندر کھیل رہے ہیں تو اس کا یہ ارث ہوتا ہے کہ آپ کے جیون میں اچھا ہی ہوگا اور یہ سپ سنکت مانا جاتا ہے اور آپ کے فرین سرکل بھی اچھے ہوں گے تو یہ تھا پانی سپنے میں پانی دیکھنے کا مطلب اور ارث اور اور اس کا سپ یا اسپ ہونے کا سنکت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ادھک جانکاریاں لے کے آپ کو اور ویڈیو بنا کے لے کے آئیں گے تب تک کیلئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے دھنیاواد